گھر طلب ریڈیو اندرہ جولائی انیس سو چھتیس کو موجودہ ریاست کرناٹک کے زلہ گلبرکہ کی تحصیل تنچولی میں پیدا ہوئے انیس سو چھتیس ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز کا زمانہ ہے اور ہیدر آباد میں ترقی پسند تحریک کے آغاز میں اور بانیوں میں جناب ملتبہ حسین صاحب کا بہت بڑا نام ہے والد اگرامی مولوی احمد حسین صاحب تحصیل دار تھے دونوں بڑے بھائی محبوب حسین جگر اور ابراہیم جلیس اردو دنیا کی اہم شخصیات تھیں مجتبہ حسین طالب علمی کے زمانے میں اداکار اور گلوکار کی حیثیت سے کالج کے طلبہ میں مقبول بھی رہے جامعہ عثمانیہ کے پڑے ہوئے ہیں شروع میں کوہ پیما کے فرضی نام سے کالم لکھے اصلی نام سے پہلا مزاہیہ مضمون ہم طرف دار ہیں غالق کے سخن فہم نہیں انیس سو چونسٹھ میں لکھا تنزو مزاہ کی یادگار محفل منعقد کی جن میں لال قلعہ کے میدان میں کل ہند مزاہیہ مشاعرہ بھی شامل تھا اس وقت جناب مجتبہ حسین صاحب کو کیا قبر ہوگی کہ نصر لکھنے والے نے جو مشاعرہ منعقد کیا ہے کل کوئی شاعر ان کے عزاز میں دوبئی میں ایک بہت بڑی تقریم منعقد کریں گے میں درخواست گزار ہوں جناب مجتبہ حسین صاحب سے جناب صدر اور موزیز خواتین و حضرات میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں خود جذبات سے مغلوب بھی ہوں جس طرح آپ نے میری پذیرائی کی ہے اس کیلئے میں دوبئی کے عدب دوستوں کا شکر گزار دوں میرے دوست ڈاکٹر عزر زیدی کا آگڑی کہ میں کچھ ایک گوشہ نشیند قسم کا آدمی ہوں مگر انہوں نے پھر بھی مجھے ڈھونڈ نکالا اور یہاں مجھے میں اگرچہ میں آپ کو اس کا حیل نہیں سمجھتا پھر بھی انہوں نے یہاں مجھے بلایا اور یہ کہ سب عدب کی اتنی بڑی شخصیتیں تنزو مزا کی یہاں جمع کی یہ ڈاکٹر عزر زیدی کا بہت بڑا کمال ہے عدیبوں کو شائروں کو ایک جگہ جمع کرنا میڈکوں کو ایک پنسیری میں پکڑنے کے برابر ہوتا ہے ایک کو پکڑی ہے تو وہ دوسرا پاٹ جاتا ہے میڈکوں کو ایک پنسیری میں پکڑنے کا پہلا کامیاب تجربہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عزر زیدی نے کہاں کہاں سے لوگ بلائیں میں بہت آپ سب کا ممنون ہو آج میں بہت زیادہ وقت آپ کا ٹھونڈ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بیچین ہیں شائری سننے کے لیے مگر میں کچھ اس جشن کے حوالے سے ایک چھوٹی چی تیگل اس باتے ہیں مجھر آپ کوئی تقریر نہیں لیکن یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ جب صاحب جشن تشریف لاتے ہیں تو جو ڈاکومنٹ ان پر تیار کی گئی ہے جو تاریخ کا ایک حصہ ہے جو آپ سب کو پیش کی جائے گی اس کا ایک حجرہ کیا جائے اگر آپ دو منٹے جاتے دیں جی میں دخواست کر رہا ہوں جناب اپنے صاحبے صدر اور میرد باشر صاحب سے کو تشریف لائیں اور یہ جب رہا کریں ان کو پیش کیجئے پھر کھولیں گی یہ کھولیں گی بہت شکریہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جسن کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی تحریح لکھی جو میں کالاں لکھتا ہوں ہیدر آباد کے ایک اخبار سیاست کے لیے اس کے لیے میں نے لکھی تو میرے کچھ احساسات ہیں جو میں پہلے پیش کروں گا اور آپ اجازت دیں تو بعد میں ایک چھوٹا سا انشائیہ ایک خلقہ پلکا کے تردل دے جناب اس کا عنوان میں نے رکھا ہے جسن سے ایک اس کو رستگاری ہے آج ہم کل تمہاری باری صاحبو بلاکل وہ گھڑی آ ہی گئی جو نہ کسی کے ٹالے ٹلی ہے نہ ٹلے گی آدمی سو سو جتن کرے تدبیریں اختیار کرے پھر بھی ہونی ہو کر رہتی ہے دعا فرمائیے کہ خدا ہمیں وہ صبر جمیل اور وہ حوصلہ آتا فرمائے جس کی مدد سے ہم اپنے ہی جشن کے صدمے کو ہسی کشی برداشت کر ساتے ہیں پچھلے ڈھائی تین برسوں سے متواتر یہ دھڑکا چا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب ہمارے جشن کا بلاوا آ جائے ایک ایسا بلاوا جس کی آواز پر ہم جیسا صاحب جشن بھی جس نے ہمیشہ دیگر صاحبان جشن کا مزا کڑایا ہو دیوانا بار لبائے کہتا ہوا دوڑ پڑے گا شاہر نے کہا ہے جشن کا ایک دن موئین ہے نین پیو رات پھر یہ بھی غور فرمائیے کہ ہمیں اس آواز پر لبائے کہتے ہوئے کوئی میل دو میل نہیں بلکہ دوبائی تک دوڑتے ہوئے جانا ہے پرانے خصوں میں کوہ ندہ سے آواز آتی تھی تو کوہ ندہ بھی پاسی ہوتا تھا اور اس آواز پر لبائے کہنے والا بھی عموماً پہاڑ کے دامن میں موجود تھا پھر اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترخی نہیں کی تھی کہ آدمی ہوای جہاز میں بیٹھ کر اور اپنی اطراف حفاظتی پیٹی باندے گلے میں کیمرہ لٹکائے ہوای حسیناؤں کے جھرمٹ میں لبائے لبائے کہتا ہوا ہزاروں میل دوڑ ہوای حسیناؤں کے جھرمٹ میں لبائے لبائے کہتا ہوا ہزاروں میل دوڑ نکل جائیں پہنے کوہ ندہ سے آواز آتی تھی اب دشتیں ندہ سے آتی ہے جہاں دبائی واقع ہے سنا ہے کہ دبائی بڑا مالدار اور متمول ملک ہے جہاں دولت کی ریل پیل ہے لیکن ہم اردو کے شاعر اور عدید تو دبائی کو شرف اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہاں کے جشن نہ صرف پائیدار ہوتے ہیں بلکہ بہت بھی ہوتے ہیں برے صغیر میں تو اب عدیبوں اور شاعروں کے جشن بنانے کی روایت ختم سی ہوتی جاری ہے کیونکہ وہاں عدب کو چلانا تو بہت دور کی بات ہے گھر گرستی کو بھی چلانا دشوار نظر آنے لگا ہے لہٰذا اب دبائی ہی وہ جشن خیز علاقہ رہ گیا ہے جہاں آئے دن ہم جلسوں کے جشن ہوتے رہتے ہیں خدا بھلا کرے سلیم جاپری اور ڈکٹر ازر زیدی کا کہ ان دونوں کی کوششوں سے دبائی میں جشن بنانے کی روایت کا آداز ہوا میری دعا ہے جیسا کہ آپ سم جانتے ہیں سلیم جاپری بیمار ہیں میری دعا ہے کہ ساکھ جلد جلد سہتی آپ ہو جائے اور دبائی کے میں پھر سے تازہ ہوں وطن عزیز میں بیٹھ کر جب ہم دبائی میں اردو عدیبوں اور شاعروں کے دھڑا دھڑا ہونے والے جشنوں کی رودازیں پڑھا کرتے تھے تو دلی دل میں ہستے تھے کہ جب سارے خابلِ ذکر عدیب اور شاعر ہمیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ اب خود ہماری بربادیوں پر مچورے آسمانوں میں ہونے لکھے دھائی تین برس پہلے ڈاکٹر عدر ریجی نے ہمیں اس سطرے سے آگاہ کیا تھا کہ وہ ہمارا جشن بنانا چاہتے ہیں ہم بھی اس حقیصت کو تسلیم کرتے ہیں کہ فنکار کی عزت وطن سے باہر نکلنے کے بعد ہی ہوتی ہے یگانا چنگیزی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ کچھا گردے لکھنو فخرِ عزیم آباد ہیں دیکھا جائے تو ہم بھی کچھا گردے دہلی وہدر آباد ہیں مگر اب فخرِ دبائی بننے جا رہے ہیں وطن سے باہر فنکار کی ہونے والی عزت پر یاد آیا کہ کچھ برس پہلے ہمیں مشٹی سے وعید کے ایک ملک میں جانے کا موقع ملا تھا وہاں ہمارے کسی بدفانے یہ افواہ اڑا دی کہ لکھنے پڑھنے سے ہمارا بھی کچھ تعلق ہے تو ہمارے اعظام میں وہاں ایک خیر مغدنی تقریب رکھی گئی ہے نہ ہم میزوانوں کی زبان جانے نہ وہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی انگریزی جو ان کے پاس تھی ٹوٹی ٹوٹی انگریزی جو ان کے پاس تھی اور اس سے کہیں زیادہ ٹوٹی ٹوٹی انگریزی جو ہمارے پاس تھی اس سے کام چلانا پڑھ ایک صاحب نے انگریزی میں علامہ اقبال کے بارے میں کوئی پڑھ رکھا تھا سو انہوں نے اس محفیل میں ہمارا تعریف یہ کہہ کر کرایا کہ علامہ اقبال کے بعد ہم اردو زبان کے بڑے شاہر ہیں اس تعریف کے جواب میں ہم اپنی ویوائیتی قصر نفسی کے بارے شرم سے پانی پانی تو ضرور ہوئے لیکن بہنیت ہے موصوف نے اپنی تفریر سے پہلے بنظر ایٹی آف ہم سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ علامہ اقبال کو تو ان کے مددہ حکیم الامت کہتے تھے کیا آپ کو بھی آپ کے مددہ کسی لفظ سے یاد کرتے ہیں اس اسفتار پر ہم نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں بھی حکیم الامت ہی کہتے ہیں لیکن ہم میں اور علامہ اقبال میں انتیاز برسرہ رہے اس خیال سے حکیم الامت سے پہلے نیم کا اضافہ ضرور کرتے تھے چنانچہ وہ صاحب ہمیں بار بار مستر نیم حکیم الامت کہہ کر یہ مقاطب کرتے تھے ہمیں یاد ہے کہ تقریب کے آخر میں ہم نے میر تقی میر کی یہ غزل اپنے نام سے سنا دیتا ویرہاں ڈاکٹر حضر زیلی نے جب ہمیں بتایا کہ برنسغیر کے تنزو مزا سے متعلق گردو شائروں کے وہ کئی جشن منا چکے ہیں اور اب نسل نگار کی حیثیت سے پہلے ہمارا جشن منانا چاہتے ہیں تو ہم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور بیسویں صدی کا سب سے بڑا مزانگار تو خود آپ کے پاکستان میں موجود ہے اس کام کے لیے پہلے انہیں پھاچی ہے تو کچھ بات بھی بنے بولے جناب میری یہ تجویز نہیں خود مشتاقمت جسو بھی کی ہے اب کی ہم نے اپنے سار آئی بھلا کو مشفق خاجہ پر ٹالنے کی کوشش بھی کر دیکھی چند دنوں بعد جواب آیا کہ ان کی فائل بھی یہی ہے کہ جشن کی سولی پر پہلے آتی چھڑے ایسی ہی باتیں تو ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں پھر بھی ہم نے ہمارا غائبانہ جشن نہیں ہو سکتا ہم نے خاصی بہانے کے طور پر ڈکنا حضر دے جی سے کہا کہ حضور جس طرح غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے کیا اس طرح ہمارا غائبانہ جشن نہیں ہو سکتا بولے جناب آپ جنازے اور جشن کا پھر بھی نہیں جانتے جنازے میں لوگ کسی کے گزر جانے کے بعد اس کی پیٹ پیچھے تاریف کرتے ہیں اور جشن میں صاحب جشن کے مو پر تاریف کی جاتی ہے آپ تو جہاں دیدہ آدمی ہیں اردو مارچرے میں مو پر تاریف کرنے اور پیٹ پیچھے غبط کرنے کو ہمیشہ مستحسن سمجھا جاتا ہے یادش بخیر ہمیں پھرے پھرے قرآنی بات یاد آگئی تیز بیٹیز برس پہلے ہیرارباد دکن کی عدبی دنیا میں دو دوست ایسے نمودار ہو گئے تھے جو اردو شائری کے دلدادہ اور اردو شائروں کے بحیقہ سمجھے جاتے تھے ایک بار ان دونوں نے سوچا اور جائز طور پر سوچا کہ کیوں نہ ہیرارباد کے بعد بزرد شائروں کے جشن منائے جائیں اس معاملے میں ان کے ارادے نیک تھے اور نیت بھی اچھی تھی لیکن ان کی جانب سے منائے جانے والے جشنوں کے ساتھ بدوقتی یہ رہی کہ یہ جس کسی شائر کا جشن بناتے تھے تو وہ مہینے بھر کے اندر ہی اللہ کو پیارا ہو جاتے ہیں ایک جلد بات شائر تو ایسے بھی نکلے جو بمشکل تمام تین چار دن بھی اپنے جشن کتاب نہ لاسکے بعد میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے ہی کسی شائر کا جشن شروع ہوتا تھا گورکن حفظ ماں تقدم کے طور پر ہاؤڑے بعد میں بعد میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے ہی کسی شائر کا جشن شروع ہوتا تھا گورکن حفظ ماں تقدم کے طور پر ہاؤڑے اور تدالے لے کر جسم میں چلے آتے ہیں ایسا زندہ جل بزل تھے کہ ہم جیسے ان اوجوانوں کی زندہ جلی ان کے آگے پانی پڑتی تھی انہوں نے بہت ہی سوچ بچار کے بعد جشن منانے والے ان دوستوں میں سے ایک کا نام کفن رکھا تھا اور دوسرے کا دفن ایک دن کہنے لگے میاں آگ کفن دفن دونوں آئے تھے ذرا ان کی زیدہ جلی لی تو دیکھو کہ آپ میرا جشن بھی منانا چاہتے ہیں میں نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ میں تبا ہی موت مرنا پسند کروں گا اور جشن کے ہاتھوں بلکل نہیں مارا جاؤں یہ سب قرآنی باتیں ہیں اب تو اللہ ماں بھی ہمارے دنیاں نہیں رہے میاں کفن بھی اللہ کو پیارے ہو چیتے ہیں البتہ دفن میاں بھی بخید حیات ہیں خدا انہیں عمرے سے در عطا فرمائے صاحبوں ہم بھی کن جشنوں کا ذکر لے بیٹھے ہمیں تو اپنے جشن سے مطلب رکھنا تھا یہ پھر یہ تو وہ جشن ہیں جو اپنے وطن عزیز میں انعقد ہوئے تھے جہاں صاحب جشن بنانے والوں کی مالی حالت میں کوئی خاص پر نہیں ہوتا دبائی کی بات الگ ہے ڈاکٹر حضر زیدی ان کے رفقہ اور آپ سب نے جس محبت سے ہمیں یہاں بلایا ہے اس کے لیے ہم سرا پاسے پاسے دیار غیر میں آپ جس طرح اردو کی شدمت انجاب دے رہے ہیں اور تنز و مزا کو جس طرح فروہ دے رہے ہیں وہ ایک فال نیک ہے اس کوشش میں ہمارا بھرپور تابون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا تابون سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب دوبارہ ہمارا جشن رکھنا چاہے تو ہم اپنی بے پناہ مصروفگیات کے باوجود پھر سے یہاں آنے کے لیے بسر و چکم تیار آدمی آدمی کو پہلے جشن میں ہی ذرا سی جھجک محسوس ہوتی ہے بعد میں تو وہ عادی ہو جاتا ہے اسمت اسمت ایک بار روڑ گئی تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے روڑ گئی آخر میں دوبائی کے زندہ دلوں کو ہمارا سلام پہنچے کیونکہ وہ صحیح معنوں میں ہسنا جانتے ہیں ہم میں وہ ہسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو ریال اور درہم کو اپنی جیبوں میں رکھنے کے بعد ہاتھ یوں گھتے ہیں سمان اللہ سمان اللہ آپ اگر آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ آدمی کو کب ہسنا چاہیے کس طرح ہسنا چاہیے کتنا ہسنا چاہیے اور کس پر ہسنا چاہیے دکٹر آذر زیدی دکٹر آذر زیدی اور ان کے رفاقہ خابل مبارک بات ہیں کہ ان کے دم سے دوبائی میں خوش دلی خوش مطافی خوش زوفی خوش کلامی اور خوش مطافی کی روایت نہ صرف برثناک ہے بلکہ مستحقم بھی ہو رہی ہے آپ سو کا دہا شکریہ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مختصر سی تحریر ایک مزائیہ ملہون آپ کو سکتا ہے ضرور ضرور جناب بہت ہی مختصر سی تحریر ہے صاحب آپ کے ہاں بھی یہاں تو شاید نہ ہوتا ہو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب جب بھی کسی بڑے آدمی کو ہم کون کرتے ہیں تو ان کا پرائیویٹ سیکریٹری یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب باتروم میں ہے تو میرے ساتھ ایک بڑے آدمی سے کچھ اسی طرح ملنے کے لئے ضرور پیش آگئی میں نے جب بھی فون کیا تو معلوم ہے وہ باتروم میں تو اس کے بعد میں نے یہ کالنم لکھا تھا وہ میں آپ کے سکتے ہیں تو پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے صاحب باتروم میں ہے ایک دن میں نے اپنے علاقے کے نیتا بدری نارائنجی سے بات کرنے کے لئے فون کیا تو ان کے پرائیویٹ سیکریٹری نے کہا کہ صاحب باتروم میں ہے تھوڑی دیر بعد فون کریں میں نے سوچا جب بدری نارائنجی باتروم میں ہے تو کیوں نہ میں بھی باتروم ہوں جیسا راجہ جیسا راجہ ویسی کر جا کچھ دیر بعد اپنے باتروم سے نکل کر میں نے انہیں پھر فون ملایا تو جواب آیا صاحب باتروم میں ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا صاحب باتروم سے کب تک واپس آ جائیں گے سیکریٹری بولا عجیب آدمی ہے ابھی موت اور آدمی کے باتروم سے نکلنے کا بھی بھلا کوئی بات ہوتا ہے وہ باتروم میں گئے ہیں تو کبھی نہ کبھی نکلی آئیں گے بہت ایسے اور میں ان اچھے دنوں کو یاد کرنے لگا اور میں ان اچھے دنوں کو یاد کرنے لگا جب نہ تو بدری نارائنجی کے گھر میں باتروم ہوا کرتا تھا اور نہ ہی میرے گھر اور میں ان اچھے دنوں کو یاد کرنے لگا جب نہ تو بدری نارائن جی کے گھر میں باتروم ہوا کیمتا تھا اور نہ ہی میرے کتنے اچھے دن تھے وہ جب کسی پرائیویٹ سیکریٹی اور ٹیلی فون کی مدت کے بغیر کھولے میدان میں ان سے صبح شام نلاتا تھا کتنے اچھے دن تھے کتنے اچھے دن سے وہ جب کسی پرائیویٹ سیکریٹی اور ٹیلی فون کی مدد کے بغیر کھلے میدان میں ان سے صبح شام ملاقات ہو جائے کتنے بلکہ ہم لوگ تو بلکہ ہم لوگ تو ایک دوسرے سے کچھ دور بیٹھ کر کامتی باتیں بھی کر لیا کہتے تھے یہ ضرور ہے بات ہو سبحان اللہ یہ ضرور ہے کہ بیچ بیچ میں کبھی ہیلو ہیلو بھی کہنا پڑتا میں نے سوچا اتنی دیر میں میں نے سوچا اتنی دیر میں کیوں نہ اس افسر سے بات کر لی جائے جس کے پاس بدری نارائن جیسے سپارش کر آنے تھی مجھے ڈر تھا کہ اس افسر کا بھی ایک پرائیویٹ سیکریٹی ہے اور کمبخت کے گھر میں وہ محفوظ جگہ بھی ہے جسے باتروم کہتے ہیں چنانچہ سیدھا سا جواب آیا صاحب باتروم میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی پھر باتروم ہوں مگر اپنے شیال پر ہسی آئی کہ عام اور معمولی آدمی کی خصمت میں اتنی دیر تک باتروم میں رہنا کہا لکھا ہوتا ہے وہ بیچارہ تو دن بھر میں بڑی مشکل سے ایک بار ہی باتروم میں جانے کی ہمت کر سکتا ہے اپنی پھوٹی خصمت کی وجہ سے اسے تو ڈرائنگ روم یا بیڈروم میں رہنا پڑتا ہے اب بھلا بتائیے کہ گھر میں رہنے کی یہ بھی کوئی جگہ ہے یہ ایک اعتبار سے اچھا بھی ہے کیونکہ عام آدمی بھی اگر باتروم میں رہنے لگ جائے گا تو ملک کیسے ترقی کرتا ہے اور مشکل یہ ہے کہ ملک کو تو باتروم میں نہیں بھیجا جاتا سکتا کہ وہ وہاں ترقی کرتا رہے ایک گھنٹے بعد میں نے بدری نارائن جی کو پھر فون بھینا اس سے پہلے کہ ان کا پریویٹ سیکیٹری انہیں پھر سے باتروم میں بھیج دیتا میں نے خود ہی پیوچھ لیا ہیلو کہیں بدری نارائن جی باتروم میں تو نہیں ہے سیکیٹری حیرت سے بولا تمہارے سونگنے کی طاقت بڑی زبردست لگتی ہے سیکیٹری بہت خوب سیکیٹری سیکیٹری حیرت سے بولا تمہارے سونگنے کی طاقت بڑی زبردست لگتی ہے اتنی دور سے پتا چلا لیا کہ ساپ باتروم میں رہا میں نے کہا بھائیہ میں نے کہا بھائیہ ایسی بات نہیں ہے ایک گھنٹہ پہلے جب میں نے فون کیا تھا تو پتا چلا تھا کہ وہ باتروم میں میں نے سوچا کہ اب تک واپس آگے ہوں تو بات کر لو سیکیٹری بولا ایک گھنٹہ پہلے دوسرے پریویڈ سیکیٹری نے انہیں وہاں بھیجا تھا اب میری ڈیوٹی ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انہیں بات روم میں بھیجنے کی ذمہ داری تمہاری ہے سیکیٹری بولا میری ڈیوٹی تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ باہر سے آ جائے گے ابھی تو وہ وہیں ہیں یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے ٹیلی فون کا ریسیور گر گیا جب یہ نیچے گر گیا تو اس میں سے خیصہ بری آوازیں آنے لگی رونگ نمبر رونگ نمبر میں سوچنے لگا ہمارا ٹیلی فون سسٹم بھی عجیب ہے ساری بات کرنے کے بعد تتا چلتا ہے کہ آپ نے رونگ نمبر ملایا اس دن بھی میں نے بدری نارائن جی کا فون نمبر تو صحیح ملایا تھا لیکن وہ غلط جگہ مل گیا تھا کیونکہ ہم نے تو بدری نارائن جی کو ایک آلی شان کوٹل میں بھیجا تھا اور وہ بات روم میں جا کر بیٹھ گئے اس میں ہمارا اور ہمارے ٹیلی فون کا کیا پسور شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب میں کسی بڑے آدمی کو فون کروں اور مجھے یہ اطلاع نہ ملے کہ وہ بات روم میں ہے ادھر جب سے بڑے آدمیوں نے زیادہ سے زیادہ بات روم میں رہنے کی عادت ڈالی ہے تب سے آدمی اور گھر دونوں کا تصوری بدل گیا ہے پرسو کی بات ہے میں ڈرانگ روم میں بیٹھا تھا فون کی گھنٹی بجی تو میری بی بی نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا جی وہ تو بات روم میں ہے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا گھر میں کوئی مہمار آیا ہے میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں پھر بات روم میں کون ہے وہ بولی تم ہو تم اور کون ہوگا میں نے غصے سے کہا مگر میں تو یہاں بیٹھا ہوں وہ بولی میں بھی جیلد وہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم یہاں بیٹھے ہو لیکن میری بھی خواہش ہے کہ تم بھی کبھی بڑے آدمی بنو لیکن میری سائش ہے کہ تم بھی کبھی بڑی آدمی بنو تمہیں بھی بڑا آدمی بننے کا حساس ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تم جب بھی کسی بڑے آدمی کو فون ملاتے ہو تو وہ ہمیشہ بات روم میں ہوتا ہے اور تم ہو کے سارا دن درائنگ روم میں بیٹھے ماتیاں آتے رہتے ہو آج سر میں بھی تو بڑے آدمی کی بی بی بننا چاہتی ہوں آج سے تم بات روم میں رہنے کی کوشش کرو آگر نہیں رہتے تو میں وہاں رہنے لگ جاؤں گا میں تو صرف پہلے آپ کے چکر میں ماری جا رہی ہوں ایک زمانہ تھا جب گھر کے نقشے میں بات روم ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دنیا کے نقشے میں سری لگتا بلکل الگ تھلک بلکل الگ تھلک مگر بلکل الگ تھلک مگر اب بات روم بھی اصافی گھر نظر آنے لگا ہے پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار میں اشتیار پڑا تھا جس میں لکھا تھا ضرورت ہے ایک خوشنوہ بڑے بات روم کی اس کے ساتھ اگر ایک اٹیج بیڈروم بھی ہو تو ٹھیک رہے گا نبی ہو تو چلے گا میں نے سوچا تھا با 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 سبحان اللہ ضرورت ہے ایک خوشنوہ بڑے بات روم کی اس کے ساتھ اگر ایک اٹیج بیڈروم بھی ہو تو ٹھیک رہے گا نبی ہو تو چلے گا میں نے سوچا تھا اشتہار دینے والا یقیناً پیٹ کی کسی بیماری کا مریض ہوگا مگر اب پتا چلا کہ بڑا آدمی تھا فیٹ بڑا بدکار ہیں پیچش کے مریض اور بڑے آدمی دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے ایک بار ہمیں ایک بڑے آدمی کے بادروم میں جانے کا موقع ملا تھا ہم تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے اتنا بڑا بادروم تھا کہ اس میں ہمارا سارا گھر آنگن سمیت سما سکتا تھا کیا کس نما ٹائلے تھیں کیا بھڑکیلے آئینے تھے ہم تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا دنگ رہ گئے کہ اسے استعمال کیے بینہ ہی واپس آنگ اور بڑے آدمی سے اور بڑے آدمی سے ڈرتے ڈرتے کہا ہم آپ کی ہمت کو مان گئے کہ ایسی پیاری جگہ کو آپ بادروم کے طور پر استعمال کریں ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے بیڈروم کو بادروم کے طور پر استعمال کریں دوستو دوستو ہماری باتوں کا یہ مطلب نہ لیا جائے ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج کے بڑے آدمی نے اپنے رہن سہن کے طریقے بدل لیا ہیں اور وہ باتروم میں زیادہ رہنے لگا ہے تو پھر ٹیلی فون کا آلہ اپنے ڈرائنگ روم میں کیوں لگواتا ہے باتروم میں ہی لگوالے بلکہ ڈائننگ ٹیبل بھی وہی لگوالے تو کیا ہے کئی بار تو عوام پانچ پانچ برسوں تک بڑے آدمی کو ڈرائنگ روم اور اس کے دفتر میں ڈھونکتا رہتے ہیں اور وہ باتروم میں بیٹھا رہتا ہے با 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 مکہ